مائی اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 1150 اللہ عز وجل دیکھیں اس میں چادر کو پلٹنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے اس روایت میں کہ محمد بن عوف وغیرہ سالم عبداللہ بن سالم زبیدی وغیرہ یہ اپنی سنت کے ساتھ اسے محمد بن مسلم سے روایت کر رہے ہیں نماز کا ذکر اس میں نہیں لیکن جو چادر کے الٹنے کی بات ہے اس میں ذکر کی جا رہی ہے کہ اپنی چادر مبارک کو حضور علیہ السلام نے لیا اور اس کا دائیں کنارہ اپنے بائیں کندے پر یعنی اس کے چادر کا جو کنارہ ہوتا ہے تو سیدھی طرف کا کنارہ الٹے کندے پر اور اسی طریقے سے سیدھی طرف کا جو کنارہ ہے اپنے لیفٹ شلڈر پر حضور علیہ السلام نے ڈال لیے اور جو الٹی طرف کا کنارہ ہے لیفٹ سائیڈ کا جو کنارہ ہے اس کو رائٹ سائیڈ ڈال لیے رائٹ سائیڈ کا کنارہ ہے اس کو لیفٹ سائیڈ میں ڈال لیے کندے پر اور جو لیفٹ سائیڈ کا چادر کا کنارہ ہے اس کو رائٹ سائیڈ میں ڈال لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب چادر کو پلٹ دیا چادر جب تھی تو سیدھا کنارہ سیدھے کندے پر تھا اور الٹی طرف کا کنارہ الٹے کاندھے پر تھا لیکن جب چادر کو پلٹے تو اب جو ادھر تھا وہ ادھر آ گیا کنارہ اور جو ادھر کنارہ تھا وہ ادھر آ گیا تو ابھی ذکر کر دیا گیا کہ چادر کو پلٹنے کا یہ انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگی اگلی روایت کے نمبر ہے ایک ہزار ایک سو اکاون حدثنا قطیبت بن سعید قال حدثنا عبدالعزیزی عن عمارة بن غزیتا عن عباد بن تمیم ان عبداللہ بن زید قال استسقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعليه خمیصة له سوداو فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاقذ باسفلها فيجعله اعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقى کے لیے یعنی بارش طلب کرنے کے لیے نکلے اور آپ کے اوپر سیاہ یعنی کالی چادر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس کے نیچے کے حصے کو اوپر کر لے چادر کا جو حصہ ہے اس کو نیچے جو حصہ ہے اس کو اوپر کر لیا جائے جب اس میں دشواری ملاحظہ فرمائی یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں پریشانی ہو رہی ہے کہ نیچے کے حصے کو اوپر کیا جائے تو آپ نے اس کو جو ہے اپنے کاندھے پر پلٹ لیے کاندھے پر ہی اس کو الٹا دیے یعنی آپ پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ نیچے کے جو کچادر کا کنارہ ہے اس کو اوپر کر لیا جائے لیکن اس میں جب دقت محسوس ہوئی تقریف محسوس ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے کاندھے پر ڈال لیا اگلی روایت کے نمبر ہے ایک ہزار اکسو باون